بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں مہنازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل مہنازن ساری فوڈ سیگرٹس اور آج کی ریسپی ہے چکن نہاری تو چلیں سے شروع کرتے ہیں کیسے کیسے بنایا جاتا ہے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں تو چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں کیسے کیسے بنایا جاتا ہے ویورز تو یہ دیچکی میں پیاز اور گھی ڈال دیا ہے اب اس کو ہلکا براؤن کریں گے اور اچھے طرح سے اس کو ہلکا براؤن صرف کرنا اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اور اس میں ہری مرچ اور ہرا لیسن ڈال دیا اور اس کو بھی ہلکا براؤن کریں گے اور پھر اس میں ایک چمچ حلدی ایک چمچ نمک اور ایک چمچ لال مرچ اور اسے بھی فرائی کریں گے اچھی طرح سے اور تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اس میں تاکہ جو مرچ مسال ہے وہ جلے نا اور پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالیں گے ایک پکٹ یہ سارا مسالہ اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اب اس میں پانی اڈ کروں گی تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے اس کو جو وہ مکس کر دینا آپ نے اور اچھے سے اس کو مکس کر دینا اور اب اس میں میں چکن ایٹ کروں گی کوشش کریں کہ آپ چکن جو ہے وہ ہڈی والا ہی ہو کیونکہ نہاری جو ہے وہ ہڈی والے چکن کی زیادہ اچھی بنتی ہے تو اسے بھی اچھی طریقے سے بھون لینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو بھوننا ہے اور اب اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً ڈیل لیٹر تین پاؤ چکن ہے ہمارے پاس اس میں تقریباً ڈیل لیٹر پانی میں اس کو اچھے سے پکائیں گے اور مکس کر دیں گے اس کو اور اب یہ چکن تیار ہونے کو ہے اور اب اسے بیس پچیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی طریقے سے پک جائے اور تب تک ہم گندم کا آٹا جو تیار کر لیتے ہیں کپ میں چار چمہ چاٹا ڈالیں گے اور پانی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت اچھے سے اس کو مکس کریں گے ہم تاکہ کوئی بھی اس میں گلٹی نہ آ رہے تھوڑا پانی اٹ کر لیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو حل کریں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈال دیں گے نہاری میں ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا آپ نے کیونکہ یہ اچھے طریقے سے پھر حل نہیں ہوگا اگر اسے ایک دم ہی ڈال دیں گے اور یہ فری پین میں گھی ڈال دیا ہے اسے گرم ہونے دیں گے اور گھی گھرم ہو چکا ہے اب اس میں پیاز ڈال دیں گے اور اسے براؤن کریں گے اسے صحیح والا براؤن کرنا آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے صرف اسے خالی براؤن کریں گے پیاز کوئی اور یہ پیاز براؤن ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا پیاز جو وہ براؤن ہونا چاہیے اب ہم نہاری میں ڈال دیں گے اور یہ چکن نہاری ہماری بلکل تیار ہے آپ اب اسے گھر میں ٹرائی کریں اور کمنٹس میں لکھے ضرور بتائیں کہ یہ کیسی لگی ریسپی اور مجھے اجازت دیں کسی اور نہیں ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں